اسلام علیکم دوستو میں ہوں طالانیف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ الہا ویڈیو شروع کرنے پر چلے کر لیجئے سبسکرائب ساتھ میں لگا بیل آئیکن کو ضرور پیس کر کے آل نوٹیفکیشن ضرور آن کیجئے گا چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ بلی کو پہلی بات چوری کرتے ہوئے اس ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھوک نے بلی کو چوری کرنے پر مجبور کر دیا چلاکی کے باوجود بلی کو تاثر مچھلی نہ مل سکی بھوک زیادہ بڑھتی ہے تو انسان روٹی چوری کرنا یا مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن دوستو یہ کوئی چوری نہیں ہوتی ہے چین میں ایک بلی بھوک کی شدت کے بائس بالٹی سے تاثر مچھلی چورانے پر مجبور ہو گئی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین کے صوبے چونکنگ کی ایک جھیل سے شکاری مچھلیاں پکڑ پکڑ کر بالٹی میں ڈال رہا ہے کہ اس دوران اس کے پیچھے سے ایک بلی آہستہ آہستہ آتی ہے اور بالٹی میں موہ دال دیتی ہے بلی چڑاکی سے بالٹی سے جھیل سے پکڑی ہوئی تاثر مچھلی چورانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ مچھلیاں پکڑنے والے شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بکڑی ہوئی مچھلیاں بلی چورا رہی ہے وہ اسے بھگا دیتا ہے اور بلی پھر بھوکی پیڑ ہی واپس چلی جاتی ہے دوستو چین ٹیکنولوجی میں اور ملکوں سے بہت آگے ہے اور دنیا بھر میں اس نے اپنا نام بنایا ہے یہی نئی چین اجائیبات سے بھرپور ملک ہے جہاں حیرت انگیس امارات اور سڑکیں دیکھ کر انسانی دماغ حیران رہ جاتا ہے چین نے جدی ترین ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے پانچ منزلہ امارات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹو میں پہنچا دیا اس مقصد کے لیے کمپنی نے دوستو سے زیادہ موبائل سپورٹ کا سہارا لیا یہ کارنامہ چینی صوبے شنگائی کے اونگپو کے ملک میں کیا گیا ہے جہاں پچاسی سالہ قدیم پرانی پرائیمیری سکول کو دوستو سے زیادہ موبائل سپورٹ کے ذریعے دوسری جگہ پہنچایا گیا جس کا مقصد شہر کے تارکی دانچے کو محفوظ رکھنا ہے ٹیکنولوجی کے استعمال کے دوران شہری بھی پرانی امارات کو چلتا دیکھ کر حیران رہ گئے کمپنی حکام کا کہنا تھا کہ دیس امارات کی خالی جگہ پر سال دوہزار تیس تک تجارتی کیمپلیکس بنائے جائیں گے لوگوں کا کہنا ہے کہ دیس امارات کا وزن سات ہزار چھے سو تھا دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک کی تھی امیت کرتا آپ لوگوں کو ضرور پسا نہیں ہوگی ویڈیو پسا نہیں تو اسے ایک لائک کیجئے اپنے دوستویں ویڈیو ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ